رحیم وَإِذْ قَالَ اللَّقُمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِدُوهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمُ النَّعَظِينَ برادران اگرامی یہ ہماری چوتھی گفتگو ہے تربیتِ اولاد کے سلسلے میں سورہِ لقمان قرآن کا اکتیسوہ سورہ ہے اس کی تیرہویں آیت حضرتِ لقمان اپنے بیٹے کو نصیت کر رہے ہیں یہ کہہ کر کیا بُنَيَّا لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ سب سے پہلا درس جو انسان کو دینا چاہیے ہی ہے اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریف قرار نہ دو اِنَّا شِرْكَ لَظُلْمُ نَعَوِينَ سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک میں نے اشارتاً دوسری مجلس میں یہ بات رہی تھی کہ شرک دو خدا کے ماننے کے لیے نہیں کہتے گا اگر کوئی لوگ خدا کو ماننے مشرق ہو گیا نا اگر کسی نے پوجہ کیا مشرق ہو گیا یہ تینہ مشرق ہے لیکن شرک صرف اسی کے تک محدود نہیں ہے اور ممکن ہے کہ ایک فکر جو اسلام دے رہا ہے ایک ایڈیالوجی اسلام جو دے رہا ہے ایک فلالسفی جو اسلام دے رہا ہے اس کے مقابل میں آپ اپنی فلالسفی بیان کریں یہ بھی ایک طرح کا شرق ہے اور اسی چیز کو آج ہمیں بہت اچھی طرح سے سمجھنا ہے اور انسان اگر اس کو سمجھا تو ممکن ہے کہ اس کی بچوں کی تعلید دینے میں آسانی ہو دیتے لی جائے ماں باپ کے لیے سب سے اہم فریضہ یہ ہے کہ ہم نقطے شرق کو پہچانے فلالسفر سے کہتے ہیں کہ اگر کسی چیز کو پہچاننا ہو تو زد سے پہچاننا ہو تو عرف الاشیاء بے عبدادیہ شاید زد سے پہچانی جاتی ہے اگر صرف دل ہی ہوتا رات نہ ہوتی تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ دل کیا ہے رات کیا ہے اگر صرف مرد ہی ہوتے عورتیں نہ ہوتی ہیں تو عورتوں نے حقیقت میں مرد کو معرف کرایا ہے شاید یہی وجہ سے ہم فاطمہ اگر ایمان کو سمجھنا ہے تو پہلے شرق کو پہچانے شرق کو سمجھ جائیے تو ایمان سمجھ میں آیتا چلا جائے مجھے آج آپ کے ازہان تک ایک بہت اہم میسیج دینا ہے امید ہے کہ میری نوجوان نسلیں اور اس پر کام کریں گے میں نے ارث کیا مسلسل ارث کرتا ہوں یہ مجلسیں آپ کو گائیڈ لائن کا کام دیں گی اور آپ کے لئے ایک ہومورٹ کا بہت بڑا وسیح میدان کھول دیں گی آپ کو بہت کچھ ہومورٹ کرنا ہے اور یہاں اگر یہ موضوع جو چل رہا ہے تربیت اولاد کا اگر اردو میں یا انگلیش میں اس ٹاپک کی کوئی کتابیں چھپ رہی ہیں تو میں خواہش کرتا ہوں کہ یہاں باہر یہاں کوئی اس طرح سٹال بھی لگا دیا جیسا لیکن لوگ جہاں استفادہ حاضر کریں اس لیے کہ سن کر کے چلے جانے کے بعد ممکن ہے کہ گھر میں کوئی چیز نہ ہو تو پھر فریشانی ہوگی میں ایک کتاب کی تیاری کر رہا ہوں دعا کریں گے انشاءاللہ اگر ہو سکا تو چھپ جائے تو بہت اچھا ہے ساری سب سے بڑی مشکل ہماری یہ ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ دائریکشن ہمارا کیا ہے جب خود ہم نہیں جانتے کہ ہمارا دائریکشن کیا ہے تو ہم اپنے بچوں کو ڈائریکشن کیا کریں معنی کیا ہے معنی یہ ہے کہ ہماری حیات کے گزارنے کا جو طریقہ ہے جو طریقہ ہے یہ طریقہ آیا اسلامی طریقہ ہے یا نہیں یہ طریقہ نہ ہے اس لیے کہ ملک کے اسلام میں چلے جانا آسان ہے مسلم بننا بہت مشکل ہے بات سے سمجھنے کی کوشش کی دیئے ہیں ہمارے پاس ریفارمرز گزرے ہیں بہت سے اور ان میں سے جمال و تین آسد آبادی افضانی بہت ہی مشہور ہے یہ بہت سے بہت ریفارمرز بہت ہی انیجڈیٹک آتی تھا اور اس نے بہت کچھ کام کیا ہے اور اسی طرح سے ایجیف میں جہاں سید پتوب جو بانی ہے افضان المسلمین مسلمان بھائی بہت ہی اچھے افقار رکھنے والے جن کے پاس آسدیت نہیں تھی جو مسلمانوں کو ایک رنگ میں دیکھنا چاہتے تھے انہوں نے جب مغرب کے سائر کی ہے پلک کر آ کر ایک جملہ کہا ہے ویسٹرن جا کر کے ویسٹرن کنٹریز کو وزید کر لیے وابس آئے ہیں ایک جملہ کہا ہے اور یہ جملہ ممکن ہے کہ ہم سب کے لیے ایک تحفہ آئے اور اس پر بہت غور سے آپ کام کریں پھر تو مغرباً وزید الاسلام بدون المسلم میں نے مغرب کے سائر کی میں نے اسلام کو بغیر مسلمانوں کے پایا غور کی جی وہاں große کی جی جس طرح پر میں نے مغرب کی سائر کی ویسٹرن کنٹریز کی سائر کی میں نے اسلام کو بغیر مسلمانوں کے پایا جب اپنے وطن مسلمانوں کے پاس آیا میں نے مسلمانوں کو بغیر اسلام کے پایا اسلام نام رکھ لینے کا نام نہیں ہے اسلام اپنی حیات میں اصول اسلام کو اپلائے کرنے کا نام ہے ممکن ہے کہ ایک شب نام نہیں رکھا ہو لیکن اپنی حیات میں پورے وہ اصول ڈھال چکا ہو ڈھال لیا ہو اصول کسی رنگ کے مقید نہیں ہوتے جملہ سمجھیں کچھ اچھی جائے پرنسپلز کمیونیٹی کے محتاج نہیں ہوتے قوانین ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک رنگ کا آدمی اپنا لے اگر اچھے قوانین کوئی اپنا لے تو قوانین کی وجہ سے اس کا وقار بڑھ جائے گا آئے آئے جملہ میری قدر کرتے تھے بہت اچھا تھا قوانین کی وجہ سے اس کا جملہ اس کی قدر بڑھ جائے گی اب اگر مغربی دنیا ترقی کر رہی ہیں تو کیوں کر رہی ہے اصول اسلام انہوں نے لے لیے ہیں آپ کے پاس ہمارے پاس اچھا میں آپ کو ذرا سخت جملے کہتے بھی میں دھتا ہوں میں بھی آپ کے ساتھ ہوں سورہ جمعہ پڑھتے ہیں سنتے ہیں علماء سے آپ نماز جمعہ میں شریک رہتے ہیں مثل الذین حملوا التوراق ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اثار بئز مثل القوم الذین قذبوا بآیات اللہ واللہ لا يہدی القوم الظالمین قرآن زندابات زندابات قرآن قرآن تو امید ہے کہ ہم لوگ رکھتے ہیں کہ ہر تک محدود نہیں کریں گے مثل الذین حملوا التوراق جنہوں نے توراق کو اٹھایا ہے اٹھایا کہ ہم نے کیا ہے؟ ہم ہی کہا کہ ہم نے سطح اٹھایا تو اٹھایا تو اٹھایا ہے کیا ہم نے توراق کو اٹھایا ہے؟ یعنی جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم جوز ہیں ہم جو ہیں یہودی ہیں ہم توراق کو عمل کرتے ہیں کس طرح ہم مسلمان کہتے ہیں؟ تمہاری کتاب کیا ہیں؟ سنانچہ دعائیں ہیں ہمارے پاس اللہ جل جلال ربی محمد صل اللہ علیہ وآلہ نبیی والقرآن و کتابی اس لیے کتابی کیا کہ آپ نے اٹھا لیا سر پہ پران کو سر پہ اٹھا لیا اٹھانے کے بعد نہیں اٹھایا یہ کیا محمد ہے بھئی؟ یہ محمد کو سمجھ جائیں آپ؟ سر پر لادا قرآن کو سر پر لادا توراق کو مگر پھر بھی نہیں لادا کیا مانے یہ ہیں؟ یعنی اگر توراق کو اپنی لائف کے لیے اجاب کرنے کے بعد توراق میں نہیں چلا تو اسی طرح سے جیسے کہتاں کئی کتابوں کو لادیا ہے اچھا مثال میری نیئے قرآن کی ہے خدا کا شکر ہے قرآن کی ہے ورنہ مجھ پر جب پتر برس جاتے ہیں نسان ہے تیرابل ہے اس کی جس نے توراق کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے مگر توراق اس نے اپلائی نہیں کیا زندگی میں قرآن کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے قرآن اپنے زندگی میں اپلائی نہیں کیا ہے اس کا ایسے ہی ہے جیسے گزے پر پچاسوں کتابیں ڈال دیتے ہیں محلی بننے والا نہیں ہے حالی بننے والا نہیں ہے کتاب کو مان لینے سے بنتا نہیں ہے کتاب کو برپا کرنے سے مسلمان بنتا ہے ایک چیز کیجئے بہت اچھی طرح سے بہت اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ہمارا مسئلہ جو ہے ہم نے قرآن کو کب پڑتے ہیں کسی کا انتقالب اور ملال ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انکل من المرسلین علی صراط المستقین تندیل العظیب الرحیم لتندر قاما ما اندر آبا ہوں اب جیسے پڑھتے جائیے دیکھا کہ بہت سے ہونٹ کل رہے ہیں اکثر تو یاد ہو گئی ہے ما شاء اللہ ہونا بھی چاہیے کس کے لئے بھئی ایاسین کس کے لئے ایاسین آئی ہے مرنے والے کے لئے ہیں مرنے والا اذا مات الانسان ان قطع عاملہ اللذی ثلاث جس دن انسان مرا عمل کا چاپتر بند ہو گئے دید ختم ہو گئے اس دن ختم جتنا اس کو رسکل کرنا تھا کر چکا ہو اذا مات الانسان ان قطع عاملہ اللذی ثلاث جیسے مرا انسان اس دن جو ہے عمل کا چاپتر ختم ہو گئے اس لئے مولا نے کیا برمایا اليوم عمل بلا حساب غدا الحساب بلا عمل آج عمل کا دن ہے مگر حساب کا دن نہیں ہے آج کام کا دن ہے آپ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے مر قیامت حساب کا دن ہے عمل کا دن نہیں ہے اليوم کیا ہیں ان قطع عملہ جس دن انسان مرا عمل ختم ہو گیا اس کو وہ کچھ نہیں کر سکتا مگر تین چیزیں اس کی باقی ہیں تربیت اولاد کے لئے تہترین حدیث ہے توفا ہے لے کر دیا یہاں اور سب کے لئے میرے لئے بخصوص ہے اگر تین چیزیں باقی ہیں انسان مرنے کے بعد عمل ختم ہو جاتا وہ ڈیت نہیں کر سکتا کوئی کچھ نماز نہیں پڑھ سکتا روزہ نہیں رہ سکتا زکات نہیں رہ سکتا مگر تین چیزیں باقی ہیں صدقہ جاریہ نمازی بنا دی امام بارگاہ بنا دیا راہ آفے بنا دی پانی کا گوہ کھو دیا صدقہ جاریہ جب تک وہ چیز باقی ہے اس پر اثر ہوتا رہے گا وہ بلندیوں میں جاتا رہے گا کب تک بلندی ہے اصل میں ہم کو معلوم نہیں ہے اس عطے اس عطے جنت چاہے معلوم نہیں ہے ہم محدود سمجھتے ہیں اسی کے پوچھنے مولانا روزہ نہ پڑھتے ہیں اللہ حمد صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد خدا یا دروت بھیج محمد وآلہ محمد پر اے مولانا کب تک بھیجتے رہیں گے یہ لیمیٹیشن آپ کے پاس ہے وہاں لیمیٹ نہیں ہے وہاں کوئی لیمیٹ نہیں ہے ایک چیز باقی نہیں صدقہ جاریہ دوسرا کیا ایسا علم جو اس کے مرنے کے بعد بھی فائدہ دے ایسی کتاب لکھ گیا لوگ یاد کر رہے ہیں اس پڑھ رہے ہیں اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تیسری چیز ولدن صالح نیک اولاد صدقہ جاریہ ہیں نیک اولاد زندگی برکہ کوشش یہی ہے کیا بنا رہا ہے مولانا بہترین انجھے یہ بہت اچھا بیٹھ ہے بہت اچھی فکر ہے بہترین انجھے نے بنائی ہے بہترین ڈاکٹر بنائی ہے پروگرامر بنائی ہے کمپیوٹر پروگرام بنائی ہے کمپیوٹر جینیس مولانا یہ بیرا بچہ کیڑا ہے کمپیوٹر کا کیڑا ماشاءاللہ بہت اچھے بہت اچھے آپ نے بہت اچھی تعلیم دے دی ہے لیکن آیا آپ کے مرنے کے بعد آپ کو فائدہ یہ دینے والی ہے یا نہیں ہے یہ بھی سوچ لیجئے نہ صرف آپ کو فائدہ نہیں دے گی بلکہ اس کو بھی فائدہ نہیں دینے والا کیوں مانا کسی مانے کے ناسی کہاں نا بہترین پروگرامر بنائی ہے بہترین ڈاکٹر بنائی ہے بہترین انجھنئر بنائی ہے لیکن اس انجھنئر کو قرآن میں ڈھال دیجئے اس ڈاکٹر کو قرآن میں ڈھال دیجئے اس پروگرامر کو قرآن کے پروگرام میں ڈھال دیجئے اب آپ کی زندگی بھی کامیاب ہے اس کی زندگی بھی کامیاب ہے پہلا مسئلہ جو ہم کو حل کرنا یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہی دیریکشن تو فیٹ کرنا ہے کہ ہمیں سائے کرنا ہے کہ کس طرف اس بچے کو لے جاؤ یہ سوال ہوتا نا مجھے اس لئے میں نے کہا تھا کہ پلان کیجئے جلدی بچے پیدا مت کیجئے پلان کیجئے بس آیا میں تیار ہوں نہیں ہوں اس لئے کہ وہ آنے والا تائم ڈیمائنڈ کرتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب کام عورتوں کی ہی ہیں بچہ پیدا ہو بس بیوی دیکھ لے گی مولانا بیوی نہیں آپ کی بھی ذمہ داری ہے بیوی تنیس سوڑی آئی ہے حق میں اسلام ہے کہ اگر وہ دودھ کا پیسہ مانگے بھی تو دینا پڑے گا آپ کو جو ہے چاہ بنوانے کا حق نہیں ہے بیوی کل سے کافی بھی نہیں ملے گی آپ نہیں ہے آپ کو اس کا کام نہیں ہے اس کو وہ آئی ہے کہیں کے لئے آئی ہے وہ اس کا پورا حق دیا ہے اسلام نے انشاءاللہ میں جو دیفنس کی محلی سے پڑھنا آئی ہے فرائض ہے ہزبن این وائس کی کیا ریسپانسیبریٹی سے پڑھنے جا رہا ہے انشاءاللہ آپ لوگ اس کو سنیے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ پیدا ہو دی اور عورت کے حوالے کر دیا ہم نے کام پورا کام ہو جائے گا جی نہیں پہلے آپ دیکھ لیجئے کہ آپ نے صبر کی وہ چپیسٹ کی ہے موجود یا نہیں ہے کہ آپ اور بیوی دونوں میاں بھی دونوں مل کر کے اس پھول کو جو ابھی گود میں آیا ہے پھول بنا کر کے باقی رکھیں اس سفید پیچ کو سفید ہی باقی رکھیں یہ معصوم بچے کو معصوم ہی باقی رکھیں اور اس کو جامعے کے حوالے کریں معصوم ہی مولانا معصوم ہی لکھے ہوئے تھے بلکل فکس ہیں بلکل فکس ہیں میں نے پہلے اس مجلس میں اشارہ کیا تھا پرسنٹیج وائنز آپ بھی معصوم بن سکتے ہیں مولانا کیا بات کر رہا ہے دیکھیں سن لیجئے مولانا دیوی پادمہ زہران کے چار بیٹھیں ایک کا نام ہے حسن ایک کا نام ہے حسین ایک کا نام ہے زینب ایک کا نام ہے امہ قلصوم حسنہ حسین معصوم زینب و قلصوم کے کردار پر کوئی دھپا لگا کر کے بتائیے کہہ گیا جو مجھے جملہ کہنا ہو عصمت محدود نہیں ہے عصمت مطلقہ چودہ معصوم ہیں پیغمبر معصوم ہیں لیکن عصمت پارشل آپ کو بھی حق ہے مجھے بھی حق ہے ہمارے پاس ایسی ایسی زواد مقدسات ہیں جنہوں نے وہ مقام حاصل کیا ہے جس کا تصور آپ اور ہم نہیں کر سکتے یہی سب سے بڑی غلطی ہے کہ مولانا ہم وہ کہاں سے بن سکتے ہیں مولانا نے بتایا کہ تم بنو اس لیے کہ میں بھی سرگل کر رہا ہوں تم بھی سرگل کرو فاطمہ بھی کہہ رہی ہے کہ تم بنو اس طرح سے فاطمہ جیسے اگر نہیں ہے تو پھر نمونہ کہاں سے بنیں گے وہ لوگ اگزامپل کام سے بنیں گے اگزامپل بن نہیں فاطمہ ظہرہ صلوات اللہ علیہ وسلم تاریخیں کہتی ہیں کہ پیغمبروں کا کام کیا تھا وَكَانَ يَعْمُرُ أَحْلِهَا بِالصَّلَاةِ وَاسْتَدِرْ عَلِيْهَا نہ صرف باہر جا کر یہ بولتے تھے کہ نماز بڑا روزہ رکھو سب گناہ خود بھی گھر میں بھی بچوں کو بتاتے تھے وہ خود بھی اس پر عمل کرتے تھے تو ہمارے پاس سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ مرد لوگ مل ڈومینیٹڈ سوسائیٹی اس سے سوسائیٹی کیا ہے مل ڈومینیٹڈ ہے ہم لوگ کہاں ہم نے ہندووں سے بہت سیکھا ہے اسلام سے کم سیکھا ہے بہت معافی چاہتے ہیں بہت کلچر کا امپیکٹ بہت زیادہ باعث پر ہوا ہے چنانسے آج تو دوسرا امپیکٹ ہو رہا ہے وہ مغربی کلچر کے جترہ صاحب اللہ خامنے نے بہت اچھا جملہ کہا تھا کلچرل انویجن کلچرل انویجن ہو رہا کیا ہے کلچرل انویجن آپ کے پاس ہمارے پاس سی وی کھلا ہوا ہے آپ دیکھیں کیا کیا پروگرام آتے ہیں ما شاء اللہ اسلامی جمہور یہ اسلامی ہے پاکستان ما شاء اللہ اسلامی ملک میں کیا ہو رہا ہے سیپسی اور کوکا کولا کے ایکویٹیزمنٹ جا رہا ہے سی وی میں آپ کے پاس آتے ہیں کی نہیں ہیں کون پیتا ہے مرد بھی پیتا ہے عورد بھی پیتی ہیں کہاں پہ پی رہے ہیں مسلمانوں کے پاس دے رہے ہیں کم از کم اس عورت کو جو باہر آ رہی ہیں ہی جناب تو ہونا چاہیے مسلمان مقام ہے یہ کپر نہیں ہے یہ کیا ہے کلچرل انویجن ہے تو ہم لوگ بوم بورڈڈ بائی بہت سے لوگوں نے ہم کو ہماری حیثیت کو چھیلنا شروع کیا ہے صرف ہم ہی نہیں بلکہ دوسرے لوگ ہم پر حملہ کر رہے ہیں ہم کو یہ دیکھنا ہے شیلڈ اس وقت بنا سکتے ہیں جب ہم اپنے اسلام کو سمجھنے لگیں گے جس دن اسلام سمجھ میں آ جائے گا ایک ایسی شیلڈ ہو جائے گی دنیا آئے مگر میں بدلوں گا نہیں میں دنیا کو بدلوں یہ عالمیاں ہے مسلم کنٹریز کا خدا کا لاک لاک شکر ہے کہ ہماری حیات میں خدا نے ایک ایسا انخلاف بتایا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں میں کسی ملک کا ایجنٹ نہیں ہوں میں بالکل اپن بلن کہنے والا انسان ہوں میں کسی کے انڈر پریشر نہیں ہوں کوشش یہ کرتا ہوں مولا میری دعا لاستی ایر بھی میں نے بتایا تھا مولا امام ذہن الابدین کی دعاوں میں سے ایک دعا کا ایک تکڑا ہے انکاتا عمری مرتعا لشیطان فاقبض نہیں لیک پرودگار میری میری حیات اگر شیطان کے لیے آلے کار بن رہی ہے تو مجھے اٹھا لیں میں کسی کا ایجنٹ نہیں ہوں اپن بات کر رہا ہوں میں مجھے کسی سے ملتا نہیں ہے میں خدا کیلئے کام کرتا ہوں میں ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ ایرانی انقلاب اگر صرف اسلام اسلام کہتا تو ختم ہو جاتا نہیں انہوں نے اسلام کے لیے کام کیا ہے آج ان کی ذرائع ابلاغ ٹی وی اٹھا کر دیکھئے پورا مکمل اسلام ہے ہوائی جہاز میں بیٹھی ہے مکمل اسلام ہے بتا دیا اہلِ بیت جن کے پاس ہوتے ہیں ان کے پاس اسلام صلوات پڑیے محمد والے محمد صلوات تو پہلا بہت اہم نکتہ اور اس نکتے کو کبھی اپنی ایجوکیشن میں مجھولائیے یقینت بنائیے جو چاہے بنائے آپ ڈاکٹر بنائیے ڈینئر بنائیے لیکن آپ بھی خود میں نے اپنے زندگی میں بلکہ ویسن کنٹریز میں جہاں بھی پڑھتا ہوں میں تو ایک جملہ کہتا ہوں کہ کم از کم مغرب عشاء کی نماغ جماعت کے ساتھ گھر میں پڑھو آپ لوگ مت پڑھئے ہیں تو مسجد ہیں آئیے جائیے لیکن ہم لوگ چنکہ وہاں پر آسانی سے مسجدیں قریب نہیں ہیں پڑھئے اور پانچ جس منٹ قرآن چلی دیجئے دو چار آیتیں پڑھئے اور دو چار احادیث پڑھئے دو چار جملے مولا قائنات کے پڑھ لیجئے نایجن بلاغہ کے کبھی صحیح پہ سجادیاں اٹھا لیجئے اب ایک سال کے بعد دیکھتی ہے گھر کا رنگ بدلے گا یا نہیں جس گھر میں قرآن حکومت کرے وہاں امریکہ حکومت نہیں کر سکتا سلوات پڑھے محمد وآلہ دیکھ آیت پڑھنے جا رہا ہوں یہ آیت جب بھی پڑھتا ہوں میں روتا ہوں اور ہماری تینجیبل نگاہیں ان چیزوں کو دیکھ نہیں سکتے یا ایہا اللہزین آمنو او انفسکم و اہلیکم نارا آج اس آیت کو اچھی طرح سے پڑھ کر کہ یاد کر کے جائے یہ ہوئی ہے یا ایہا اللہزین آمنو اتنا تصف کو یاد یا ایہا اللہزین آمنو او انفسکم و اہلیکم نارا او انفسکم و اہلیکم نارا فوکس جو خدا کر رہا ہے مومینیوں سے بات قرآن میں یا ایہا الناس کی ہے اے انسانوں اوپر گتگو اب یہاں پر جو گتگو خدا کر رہا ہے بلکل مومینیوں سے مطالب یا ایہا اللہزین آمنو اے ایمان والو قو حردی میں قو کہ مانے بچاؤ تقوی خدا کر رہا ہے قو انفسکم تم اپنے آپ کو اپنے نفسوں کو بچاؤ اور کس کو اہلیکم تمہارے اہلو آیال کو کس سے بچاؤ نارا آگ سے اگر حقیقت معلوم ہوتی تو آپ بھی رونے لگتے میں بھی رونے لگتے آپ تو مثال دوں گا تو بات سمجھنے آئے گی کیا ہے کیا کہہ رہی آئے گا بات چیزے کہ بہترین خدا نے آپ کو گھر دیا ہے خدا ہر مومن کو دے کوئی مومن خدا پریشان نہ رکھیں اس گھر میں ایکسٹینٹیو آپ کے پاس بہت ہی آنٹکس ہیں بہترین جو ہے فرنیچس لگا ہوا ایک ایک بیڈ روم میں ایک ایک لیونگ روم میں لائننگ روم میں ایک اچھی سٹی ہوئی ہے جو لاکھوں تک جا سکتی ہے تو یہ آپ کا گھر میوزیم بنا ہوا ہے ایسا گھر ہی مت بنائی ایسا گھر مت بنائی ایک بچے سے کہیں کہ بیٹا وہاں ہاتھ نہ لگا یہاں ہاتھ نہ لگا جی نہیں بچے کو فریر ہے میری بہترین گھر بن چکا ہے بہترین بہت قیمتی پرنیچر ہیں اور آپ اندر بیٹھے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے ہیں خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ وہ جہر میں آگ لگ جا کیا ریاکشن ہوگا بتائیے آپ اور اس مثال کو صرف یہاں آپ سوچیں نہیں بلکر گھر میں جائیے قرآن کیا کہہ رہا ہے اس کو سمجھنے کو جن کی بھی ایمان والو قو قو بچاؤ بچاؤ دیکھو بچاؤ جب آگ لگتی ہے جب آگ لگتی ہے چاک رہتے ہیں باہت سب لوگ کہتے ہیں بچائیے 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 کس کو بچا رہے ہیں سارے محلے والے کوئی آتا ہے سوفہ اٹھانے کے لئے کوئی آتا ہے سوفہ اٹھانے کے لئے کوئی کرسی اٹھا رہا ہے کوئی کرسی اٹھا رہا ہے سب یہ کوشش کرتے ہیں دیکھو پہلے بچوں کو اٹھاؤ ہم جل جائیں جل جائیں مگر ماسوں نہ جائیں میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کیجئے پہلے جو کوشش ہوگی آگ میں بچوں کو بچانے کی کوشش لیے کہ بڑے خود بخود بھاگنے کی طاقت رکھتے ہوں گے ان میں اتنی صلاحیت ہے کہ آگ سے بچنا چاہیے کوشش یہ ہوگی کہ بچے جتنے معصوم بچے ہیں ان کو لیں اس کے بعد دوسرے بچوں کو لیں بھاگیں گے تو سب کو لے کر کے بھاگیں گے خدا یہ کہہ رہا ہے کہ گھر میں آگ لگی ہے ابھی بیٹھے ہو ساری دنیا میں آگ لگی ہے ابھی بیٹھے ہو ابھی آرام سے بیٹھے ہو بچاؤ اپنے آپ کو بلاؤ فائر انجن کو کال کرو زیرو کال کرو دیکھو میرے پاس گھر میں آگ لگ گئی ہے کیا ہوتا فائر انجن آنے کے ساتھ کیا کرتے ہیں کوشش وہ لوگ جب فائر انجن آتا ہے تو صرف گھر کو نہیں بجاتے پہلو کے دو دھروں کو بجاتے ہیں اس طرف والوں کو بھی پانی ڈالتے ہیں اس طرف والوں کو ڈالتے ہیں تاکہ یہ آگ جو ہے دوسرے گھر میں نہ لگے برادران عزیز یہی اسلام کہہ رہا ہے تم اس آگ کو دیکھ ملانا وہ آگ ہم کو نظر نہیں آتی عرفان کے اس منزل میں چلے جاؤ کہ اس آگ کو دیکھنے لگا میں نے اپنی آگ کو دیکھا ملانا آپ آری پہ خدا نہ خاتا نہیں میں کچھ نہیں ہوں میں حقیر بقیر آپ جو بھی کہہ لیجئے ایک سالے بھی دن ہوں مجھے مشاہدی کی دنیا میں رہنا ہے میں مشاہدہ کرتا ہوں میں ابزرویشن کی دنیا میں رہتا ہوں میں نے ایک ابزرو کیا ہے کئی قسم میں تھی حصہ آپ کے سامنے سنا رہا ہوں کہ کون سی آج کی بات کر رہا ہوں میں ایک خروا پڑی محمد والے محمد صاحب اور قرآن کے آیت کے ساتھ آپ کو تکھر مجھے میں ایکزامپل اور آیت کے ساتھ آپ کو میں بات واضح کرنے کی کوشش کروں گا ویل لکل خمزت اللمزه الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اخلده كلا لينبذلن في الختمة وما عبراتم الختمة نار الله المؤكدة التي تطلع على الافئدة انها عليهم مؤكدة في عمد ممدد اي خرام جبنات يا راست اللذت ہے اس قرآن ویل ل لکل خمزت اللمزه خمزت اللمزه کسو کہتے ہیں پائسہ پائسہ لا الہ الا ڈالر یہ بھائے روپئے کچھ نظری نہیں آتا کرائیٹیریا معیار تقوی کا پائسہ ویل لکل خمزت اللمزه مزه وہ مزه کون ہے لو مزه کون ہے اللذت جمع مالا وعدده آج ایک لاکھ ہو گئے کل دو لاکھ ہو گئے آج ملین ہو گئے ہاں ہاں ملینر بن گئے آمیں اس کے بعد شوق ختم نہیں ہوتا وعدده کون کرتے چلے جاتا ہے چلتے جاتا ہے وعدده یہ حساب کرتا ہے کہ یہی مال ہمیشہ کام آئے گا نہیں ہے کہ ایسی ہم آگ لگائیں گے وہ مال دنیا میں ظاہر رہے گا مگر اندر سے آگ لگ رہی ہوگی یہ آگ تمہیں نظر نہیں آئے گی اندر ہی اندر ہوگی جس کو تم بتا بھی نہیں مثال آپ کو دوں گا اور خصوصا جو ما شاء اللہ خدا نے جن کو دیا ہے جو بچوں کو باہر بھیج رہے ہیں ہائی ایجوکیشن کے لیے نہیں معلوم ہوا ہائی ایجوکیشن ہے یا ہائی ایجوکیشن اس کو کمک کم بچے کو اتنا تیار کر کے بھیج آئیں بھیجی وہ ایسا شیل لگا لے اپنے ساتھ کہ اس پر کوئی تھپے لگنے نہ پانے کوئی وار پر اثر نہ ہونے لگ نیویارک میں ہمارے بہت اچھے دوست آئیں میں نام لینا نہیں چاہتا میں سٹی کب نام لینا چاہتا مگر نکل گئے خدرت چاہتی ان کا بیٹا جو ہے محبت کی تکرم ایمان ہوا ہے کسی غیر لڑی سے شادی کیا میں نے اپنے مذہب کی بچے نہیں تھی ہندو لڑی مسلمان ہو گئی اور آج دل تو ہمارے بچے کہتے ہیں ماشاءاللہ ملانا میں نے مسلمان بنا دیا ہے جی ہے ماشاءاللہ کیا کہنے اسلام خود بھی بنے ہوگی نہیں سلمان بڑھانے سے مسلمان بن جاتے تھوڑی میں نے اب چکے میرا بہت بچنے کا ساتھی میں قریب جا کر کے پہنچا جب تو مچاتا تھا دو چار جملے کہوں اس سے مدالہ اس کی آج کا ایک جملہ سن لیجئے اور اسی سے آف سبق لیتی چلی جائے اس نے کہا کہ فلانی دیکھ آج میرے پاس خون آئیسے آ رہے ہیں میرا دل اتنا رو رہا ہے میرے دل میں آئیسی آگ لگی ہے کاش یہ میرا نوجوان بچہ مر جاتا لوگ مجھے پورتے کے تیلیفون کرتے لوگ مجھے بجائے اس کے اس بات پر تیلیفون کر رہے ہیں اور کوئی خوش ہو رہا ہے ظاہری دشمن ہوگا ماشاء اللہ وہ تو اندر ہی اندر خوش ہوگا تو جو دوست ہیں وہ لوگ جہاں ظاہری ہمدر بھی کر رہے ہیں کہ کون سی آج ہے قرآن یہی کہہ رہا ہے اللذی جمع مالوں وعددہ یحسبو انہ مالہو اخلدہ وہ سمجھا تھا کہ مال جو ہے اس کا ہمیشہ ہمیشہ کام آئے گا ہم آگ میں ڈال دیں گے ساری پریشانی ہم انسانوں کی یہ ہے کہ ہم لوگ ٹھین جیون ہیں صرف دیکھ کر کے سمجھتے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے عرفان ہمارے پاس نہیں ہے ورنہ ہر گھر جل رہا ہے برادہ نام اسلامی ہر گھر میں آگ ہے وہ آگ آپ کے دلوں سے پوچھے کہ وہ کون سی آگ ہے کس گھر میں آگ نہیں ہے ہر گھر میں آگ تَتَّلِوْ عَلَى الْعَفْدَةِ مَمَادْ رَكَبْ الْحُطَمَةِ کیا تم در کر سکتے ہو فرسیب کر سکتے ہو اس آگ کو یہ اندر ہی اندر جلسی ہے تَتَّلِوْ عَلَى الْعَفْدَةِ اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْسَدَةِ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةِ زندہ بات قرآن زندہ بات قرآن ایک ہی آیت چاہیے یقین کر لیجئے پورا قرآن پڑھ کر کے نہ سمجھنا ایک بات ہے ایک آیت سے بدل جانا ایک آئت بات ہے سلوات پڑھئے محمد وعلمہ اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھئے کہ اسلامی سوسائٹی میں معاشرے میں اجتماع میں اسلام نے جس چیز کو جس کا اصول مؤیم کیا ہے وہ اصول ہے تعلیم قرآن جیسے مولا نے کیا فرمایا تھا پہلا فرسیاں ہے ماں باپ کا بچے پر پہلا بچے کا حق کیا ہے صحیح نام دیں نام سے ہی وقار ظاہر ہو عباس نام ہے علی نام ہے حسن نام ہے حسین نام ہے نام سے شربن لنا ہو اور نام دینے کے بعد پکاریں بھی اس کو بگاڑنے کی کوشش مت کریں بہت طلب نام طرف دیتے ہیں لیکن بگاڑتے ہیں بگاڑیے لیں اس لئے کہ محترم نام اور اس کا امپیکٹ بھی اس کی لائف میں ہوگا اس کا اثر بھی ہوگا اگر آپ ذرا سا کام کرنے لگیں تو نام صحیح دیں نمبر دو مولا نے جا فرمائے قرآن کی تعلیم سکھائیں قرآن کی تعلیم صرف لڈو چھلا کر کے نہیں قرآن کی تعلیم سمجھائیں قرآن کیا کہہ رہا ایک آئے دو آئے تین آئے تو تعلیم کے اصول میں سے پہلا اصول جو آج میں بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بچے کو قرآن کی تعلیم دیں تعلیم سے مراد قرآن کی تفسیر بیوائے تو میں ہمارے پاس تاریخ میں بتایا جاتا ہے ہم لوگ بہت کچھے بارے قصہ یاد آگیا میں آپ کو سناتے چلوں تاکہ بعد جو ہے اسلام کتنی قصعتوں کا نام ہے کتنی لطیف شائع کا نام ہے کیا چیز ہے اسلام آپ کو معلوم ہو جائے گا جس طرح سے ہمارے پاس گیاب ہے 1400 years کا اسی طرح سے فکری گیاب بھی ہمارے پاس ہے ہم لوگ نہیں پریسیف کر سک رہے ہیں پریشانی ہماری ہے ایک قصہ آپ کے سامنے سناتا ہوں آپ لوگ بھی جا کر کہ پاؤنڈر کیجئے اس پر میں بھی بہت غور کیا ہے اس سے انیلائز کیجئے کہ ہم لوگ کتنے دور ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھی اپنے اثحاب کے ساتھ تشیف فرما ہے ایک عورت جو ہے داخل ہوتی ہے داخل ہو کر یہ سلام کیا السلام علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا یا رسول اللہ میں تنہا ہوں تنہا بیچلر بیچلر اور میں اپنے ساتھی کی پلاش میں ہوں مجھے سپوس چاہیے حضبن چاہیے آپ غور کیجئے اس واقعے کو اور ذرا سو سمجھائیے ہمارا سسائیٹی میں رسول اللہ کی سسائیٹی میں کتنا اتنا اوپننیس جس کو فریڈم آف چوائس کہتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن کہتے ہیں آج کی دنیا کہتی ہے رائٹس آف ہیومن بینگ کہ ہی ہی ہاں فری تو ہی کن فریلی سپیک لی اینیون کس نے کہا ہے اسلام نے سکھایا ہے بتائیے ایک عورت آ رہی ہے مجمع میں رسول اللہ کی زمانے میں کھلے کہہ رہی ہے کہ میں بیچلر ہوں مجھے غزبن کی ضرورت رسول اللہ نے اکمت آم اصطرح کہ پہنچا کوئی ہے عورت سے شادی کرے کوئی نہیں اٹھا مگر ایک جیالہ اس نے کہا رسول اللہ کی بات تو کمکم جانے نہیں دینا چاہیے وہ اٹھا آنا رسول اللہ میں تیار ہوں رسول اللہ نے کہا مہر کے لئے کچھ ہے اس کے پاس پیسہ تمہارے پاس کچھ رسول اللہ میں پاس کچھ نہیں نہیں ہے تو کیسے کارے گا بیٹھ جا جب پیسہ ہی نہیں ہے تو شادی کہاں سے کرے گا اب بیٹھ گیا دوسری مطبعہ ہے کوئی اس سے شادی کرے کوئی نہیں اٹھا پھر وہی اٹھا شاید دیسپریٹ تھا بیٹھ جا کوئی وہی اٹھا آنا یا رسول اللہ مجھے مجھے چاہیے رسول اللہ نے کہا مہر کے لئے ہے کچھ کچھ نہیں ہے بیٹھ جاؤ تیسری مطبعہ پھر رسول اللہ نے سوال کیا وہی اٹھا رسول اللہ نے کہا ہاں شادی ہو سکتی تمہاری سنیے میرا نوجوان مجمع قصر سنیے اسلام سے محبت کیجئے اس کے بعد اسلام کیا چیز ہے سمجھنے کو جس کیجئے ہم نے شادی کو کیا سمجھا ہے اسلام کیا سمجھتا ہے تاریخ کے قیدے کہ ایک بتا بار رسول اللہ نے کیا کہا رسول اللہ نے عجیب و غریب جملہ کہا ہاں تمہارے شادی ہو سکتی ہے کہ تم کو جو میں نے قرآن کی تعلیم دی ہے وہ کچھ یاد ہے کہا یا رسول اللہ جو جو آپ نے دیا ہے تھوڑا بہتا کچھ جانتا ہوں کہ اس عورت کا مہر یہ ہے جو نالج میں نے تم کو دی ہے وہ منتقل کر دو اس عورت تک سلامات پڑی محمد والے محمد یہ نالج جو ہیں سانسپر کر دو اس کو یہی مہر ہاں جیان عورت سے پوچھا کہ تم قبل کرتی ہو اس مہر کو کہا مجھے بالکل پسند ہے آئے دونوں الگ الگ گئے شادی ہو کر کے بس اتنا ہے اسلام شادی میں نہ منوا کھپے نہ یہ کھپے وہ کچھ ضرورت ہی نہیں ہے یہ ہندو کلچر ہے جو کہہ رہا ہے کہ اس مہنے لگاؤ یہ لگاؤ اسلام میں شادی لگجوری نہیں ہے شادی ضرورت ہے کھانا کھانے کے لئے بان بیجا نہیں ہوتا بھوک لگتی ہے کھاتا انسان انسان کی ضرورت کا نام شادی ہے انسان کی لکشوری کا نام نہیں ہے اتنی پابندیاں لگا دی گئی ہیں کہ آج ہماری بچیاں تیسٹیس چالیس چالیس سال کی ہو جائیں کیا ہے یہ سوسائٹی اس پہ اسلام کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ اتنی سادہ ہو کہ کبھی کسی مومن کو پریشانی نہ ہو لڑکی رحمت ہے زحمت میں اس واقعے سے چاہ بتانا چاہ رہا تھا میں اس واقعے سے ریلیٹ آپ کو کرنا چاہ رہا تھا کہ چودہ سو سال کا جو گیپ ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں جنریشن گیپ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا بچیا کو سنتا ہی نہیں کیا کرے ہیں جنریشن گیپ جنریشن گیپ ہے غلط پہمی ہے آپ نے آپ کو لگا لیا جنریشن گیپ کچھ نہیں ہے ایڈیولوجی کا کوئی گیپ ہی نہیں ہوتا افکار فلسفی کے کوئی گیپ نہیں ہوتا گیپ جو ہوتا ہے میرے سمجھانے میں گیپ ہیں فکر میں کوئی گیپ نہیں ہے فلسفے میں کوئی گیپ نہیں ہے اس بات کا چی طرح سے سمجھ کر چارج اٹھئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چودہ سو سال پہلے کا مذہب ہے جی نہیں انسان چودہ سو سال پہلے بھی انسان تھا ایک لاکھ سال پہلے بھی انسان تھا یہ انسان ایک ہی ہے بدلہ نہیں ہے صرف اس کی ضرورتیں بدل گئی ہیں انسان بدلہ نہیں ہے سلوات پڑی محمد وعالمان جب آپ کو میں سممرائز کرتا ہوں اب تک کے جو گفتگو ہوئی ہے اس کے بعد میں آگے بنتا ہوں اب تک میں نے آپ کے سامنے یہ پیش کیا ہے کہ عوامل تربیت عوامل تربیت factors in education کیا ہیں دو ہیں ایک ظاہری ایک باطنی پہلے باطنی factors کیا ہیں تین ہیں ایک تواروس inheritance دوسرے توفیق ازات پروتگار کی طرف سے تیسرے دعا ماں باپ کی طرف سے یہ ہیں باطنی factors تین ظاہری factors نمبر ون کیا ہے والدائن تربیت اولاد میں کون کام دیتے ہیں پہلے والدائن والدائن سے بہت سیکھتے ہیں والدائن کی کاپی کرتے ہیں بچے پہلے والدائن دوسرے مدرسہ سکول تیسرے جامعہ سوسائیٹی معاشرہ یہ ہو گئے عوامل تربیت اب آئیے عوامل گمرہی ظاہری باطنی ظاہری پہلے باطنی باطنی کیا ہیں نمبر ون تواروس وہی مراست کی وجہ سے وہ خرابی آئی ہے اسی لئے شادی کرنے سے پہلے دیکھیں کہ کسی گھر میں شادی کر رہا ہوں شادی کرنے کے بعد پریشن مت ہو جائیے میں نے اسٹیٹس دیکھا لڑکی کا ایمان نہیں دیکھا لڑکی کا اسٹیٹس دیکھا لڑکی کا ایمان نہیں دیکھا اسلام کہتا ہے اسٹیٹس مت دیکھو پہلے کیا دیکھو کہ اس میں وہ صلاحیت موجود نہ ہے یا نہیں ہے جو آئندہ نسل کو آگے ساکھ و ساکھ آگے بڑھا سکتا یا نہیں تواروس نمبر دو صلب توفیق خدا نہ خواستہ خدا یہ کہے اب اس کو چھوڑ دو اس کی حالت لا الہ الا اللہ پناہ مانگیے خدا اگر ہماری ہارلس پہ چھوڑ دے تو سب سے برا اسٹیٹس ہے تیسرا کیا ہے تیسرا ہے دعا کا نہ کرنا انڈیپرنٹ ہونا بچوں کو پروائی نہیں ہے کہیں بھی جائیں بائش کرو میرے بچوں مزہ اڑاؤ اس لیے کہ دنیا مزے کی جگہ ہے یہ بھی جو ہے دبائی کا آثار ہے ادھر آئیے ظاہری عوامل غمرہی کے نمبر والدائن وہاں سے والدائن نے بچوں کو دبائی کیا ہے دوسرا مدرسہ یہ پریشر کل میں نے بتا رہا تھا اس کے لیے صعبی شیرازی نے ایک مصرہ کہا ہے بلکہ ایک روبائی کہیے پارٹی میں اس کو سن لیجئے اور بہترین سبق ہے خسن میرے نوجوان چھوٹے چھوٹے بچے جو بیٹے ہوئے ہیں ان کے لیے ایک سلوات پڑی محمد وآلہ محمد تا توانی بگوریز از یار بد یار بد بدتر بود از مار بد مار بد سنها همی از جان برد یار بد از جان و ار از ایمان برد بہت خوبصورت که رہے ہیں ایک زمان اواتا که فارسیز هندو در جانتی هندو باکس میں گریتر جب هندو باکسا اور زمانے میں ہندو بھی فارسی جاتے تھے بعد میں انہوں نے سلوگن ایجاد کیا پڑو فارسی دیچ و تھیل کراچی میں جترا یاد ہے نا پڑو فارسی کیا کر رہے تھے اگر فارسی پڑھو گے تو کوئی اچھی جواب ملنے والی نہیں ہے تھیل بیچنا پڑے گا پڑو فارسی طاقت ہے بچھایا گا ہمارے ذہنوں میں اسی لیے ہم لوگ مذہب سے بیوہا گئے مذہب یاد کرو گئے تو انجینئر بنے ہوگئے داکٹر کس نے کہا پھر قوم میں میڈیکل یونیورسٹی ہیں عورتوں کی سن لیجئے بہت عظیب جملہ کہنے جا رہا ہوں قوم اسلامی کے پبلگا پیران قوم مرکزئیل میں میڈیکل یونیورسٹی ہیں عورتوں کی جس کے تیچرز بھی عورتیں ہیں جس کے کام کرنے والے بھی عورتیں ہیں اس کے اندر جانے کے بعد کوئی مرد نظر نہیں آتا دنیا کی واحد یونیورسٹی ہیں کبھی اپنی کے بسجی کو کم نہ سمجھئے تو بات کو اچھے طرح سے سمجھنے کی کوشش کیجئے تو سادھی کہتے ہیں کہ جتنا ہو سکے برے دوست سے دور ہر دوستی کرتے ہو اس شرط دیکھو کہاں لے جا رہا ہے یہ دوست کلب کو لے جا رہا ہے گانے کی طرف لے جا رہا ہے نماز کی طرف لے جا رہا ہے مزید کی طرف لے جا رہا ہے اچھے افکار ہیں یا نہیں پہلے دوستی کرنے سے پہلے اچھی طرح پرکو برے دوستے ہیں بچو برا دوست صاحب جو زہری لے صاحب ہے اسے بھی بہتر ہے کیوں بھئی؟ اسے زلیل لیتا ہے مورے پت تنہا ہمیں از جان برد کیا کرتا ہے صاحب کارٹنے کے ساتھ مو ہوتا جاتی ہے مر جاتے ہیں پاس اتنا ہی ہوگا نا بھئی کارٹنے کے ساتھ مو ہوتا کی چلے گئے یارے پت کیا کرتا ہے از جان و از ایمہ برد جو دوشمن جو میرا دوست بن کر آیا ہے وہ صاحب سے بھی بتا رکھ رہے ہیں اس لیے کہ نہ صرف اس سے جان جاتی ہے بلکہ ایمان بھی جانے گا بہت اہن بہت ضروری بہت سمجھا آگئی میرے نوجوانوں کے لئے سکول ممکن ہے کہ بہترین جگہ ہو پڑنے کی جگہ ہو مگر سپائل ہونے کی جگہ بھی ہوئی ہے اور دوسرا جامعہ سوسائیٹی اس لیے کلمہ نے بتایا تھا اسلام کی ایڈیولوجی یہ ہے کہ ایک تھوٹر سوسائیٹی ایسا انوارمنٹ بنائے کہ بچے کو گمراہ ہونے کی چانسر کم ہوں اس لیے جب تک کہ اسلام ایک مکمل نظام کے اب تک سمجھ میں نہیں آئے گا اس وقت تک انکمپلیٹ رہے گا مثال کی طور پر کسی کی آنکھ نکال دیں تو کیا کہیں گے آپ لوگ ناقص ہاں چلی نہیں بھی اس کمپیٹر بہترین کمپیٹر ہے ایک پرزہ نکل گیا ایک سافر نہیں ہے ہے بیتا رہے بھی رہے بھی کمپیٹر سامنے پورا حلیہ اس کے سامنے ہے مگر وہ چلنے کی تا بھی نہیں ہے یہ ہے بھی تو وہ کام جو ہے کرتا ہے نہیں وہ کمپوننٹ ہی نہیں ہے اسی طرح سوسائٹی مکمل ملکر کہ ایک سوسائٹی ہے اسی لئے ذات پروردگار نے کہا یا ایہا رسول بلگ ما انزلہ الیکم ان ربک و ان لم تفعل سما بلگت رسالتہو آج بیان کر دو اس لئے کہ سوسائٹی کی پوری مہار رہے بر پر ہوتی ہے رہے بر اگر اچھا تو سوسائٹی اچھی رہے بر اگر خراب تو سوسائٹی خراب کیوں دیا تھا رسول اللہ نے علیہ ابن عبیدالی کو کیوں دیا تھا اس لئے جانتے تھے کہ اگر سوسائٹی بچ سکتی ہے تو اسی سے بچ سکتی ہے آج ٹوئنٹی یئر کے بعد ویسٹرن میڈیا میں ایران کی تاریفیں لکھی جا رہی ہیں ایران کی لاس الیکشن کے بعد لکھا تھا میں نے اپنے ٹونٹو میں پڑھا ہے میں نے پاس رکھا ہوا آپ پڑھ سکتے ہیں اب انٹرنیٹ میں دیکھ بھی سکتے ہیں اس چیز کو کہ ایران is an example for all muslim countries ایران مثال ہے سارے muslim country کے لئے بتا دیا چودہ سو سال بعد بھی اس وقت بھی اہل بیت کی ضرورت تھی آج بھی اہل بیت کی ضرورت ہے سلام آئے پاڑی محمد والے محمد 59 muslim country میں ایک ہی country ہے جب اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا کہہ رہا ہے کہ آؤ تعلیم کا سسٹم بھی ہمارا ہوگا پڑھانے کا سسٹم بھی ہمارا ہوگا ٹی وی کا سسٹم بھی ہمارا ہوگا اے 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 فوری سوسائیٹی ہماری ہوگی ہم بچے کو ہمارے اصول میں ڈھالیں گے اسی لیے آیت اللہ خامنے نے کہا کہ ہمارے پاس ڈش جو ہیں ڈش کون تھا ڈش کھانے کا ڈش نہیں کمپیوٹر جو جو ٹی وی کا ڈش جو آئے حرام کرا دیا اس لیے کہ انویجن ہو رہا ہے کلچرال انویجن ہو رہا ہے ہمارے پاس آ رہا ہے کہ نا یہ نہیں چاہیے یہ گندگی نہیں چاہیے ہمیں برائیاں ہی نہیں چاہیے تو اسی لیے اسلام بنا ہے لا الہ الا اللہ اللہ ہی واحد اسلام نہیں ہے میرا مجمع سمجھنے کوشی چیزے اللہ واحد اسلام نہیں ہے خدا ایک ہے نہیں ہے اسلام اسلام ہے کوئی نہیں ہے مگر اللہ پہلے کوئی کو سمجھئے بعد میں اللہ سمجھنے آئے گا بعد کہیں اللہ سمجھنے آئے گا تو اسی فرق کو بتانے کے لیے میرا مولا امام حسین کربلا کی طرف جا رہا ہے بتا رہا ہے کہ دیکھو ساری پریشانی کسی کی ہیں کہ سوسائیٹی کو بدلا جائے دیکھیں جب کبھی انقلاب آتا ہے تو منشور بیش کرتا ہے لیڈر آپ کے پاس بھی جو بھی حال میں انقلاب آیا پاکستان میں تو فوز دے ہی آرنی چیف نے منشور سنایا منشور کیا ہے منشور یہ ہے کہ کیونکہ کرپشن پڑھ گیا ہے سوسائیٹی میں میں اس کرپشن کو جدا کروں گا ختم کروں گا بہترین منشور ہے کیا کہیں امام حسین نے کربلا جانے سے پہلے منشور سنایا کہ میرا ارادہ کیا ہے کربلا جا کیوں رہا ہوں اور میرے مومنین بچے جوان سب سے خواہش کرتا ہوں کہ حسین کی ازاداری کا مقصد سمجھئے مقصد سمجھئے حدف سمجھئے حدف امام حسین کسی کا بچانا نہیں ہے اسلام کا بچانا کسی شخص کو جنت پہنچانا نہیں ہے سوسائیٹی کو جنت پہ تبدیل کرنا ہے امام حسین نے ایک مرتبہ تاریخ ایک کہتی اٹھائیس رجب کو نکلتے ہوئے نانا سے ملاقات کے لئے ارادہ کیا نانا کی قبر پہ پہنچے السلام علیکہ یا جدہ میرے نانا میرا سلام ہو آپ پر سلام کرنے کے بعد کہا اے پروتگار اے تیرے نبی کی قبر ہے میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں میں تیری نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں اللہ رہ تعرف بھی اچھا کتنا تیارہ تعلق ہے دیریکٹ کی نہیں کہتے کہ میں نواتا ہوں نا میں تیری نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں جو ہو رہا ہے تو اچھی طرح سے جانتا ہے مجھے ڈسکرائب کرنے کی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد مولا امام حسین نے منشور جاری کیا انقلاب کربلا کا منشور کیا ہے دیکلیریشن سیکسٹر کیا ہے منشور جاری کیا میں نے ارادہ کیا ہے امر بالمعروف کروں نہیں عن المنکر کروں امر بالمعروف نہیں عن المنکر ایک مولی کی نگاہ میں حلال و حرام سے بیان کرنے کا نام ہے حسین کی نگاہ میں یذیدیت کو ہٹا کرتا ہے حسینیت کو لانے کا نام سوشل چینجز کا نام ہے انقلاب کربلا صرف دبان سے حسین حسین ہو سوسائیٹی میں چینجز نہ ہو یہ انقلاب کربلا نہیں ہے سنٹیمنٹن سے کھیلا جا رہا ہے ہمارے پاس خصوصا پاکستان میں ایسی ایسی چیزیں شروع کی جا رہی ہیں امام حسین کی نام پر جس میں کبھی کسی نے ازادری سردے نہیں کی ہے انشاءاللہ میں آئندہ مجالس میں بطا بیان کروں گا کیا ہمارے پاس ازادری سنتی ہیں امام زین العابدین کربلا کے پاس زندہ تھے امام حمد باکر کربلا کے پاس زندہ تھے امام جعفر صادق کربلا کے پاس زندہ تھے امام موسیق آزن کربلا کے پاس زندہ تھے پورے امام زندہ تھے انہوں نے کربلا کیسے منایا جیسے منایا وہی سنت ازادری ہے ہم کو کسی اور گھر پر جانے کی ضرورت نہیں ہے تو امام حسین نے منشور جاری کیا منشور جاری کرنے کے ساتھ ہی گھر کے بچوں کو بھی ساتھ لیا بڑوں کو بھی ساتھ لیا عورتوں کو بھی ساتھ لیا علی ازغر کو بھی ساتھ لیا چھوٹے چھوٹے آن و محمد کو بھی ساتھ لیا کہ دیکھو جامعہ بنا ہے ان سب سے عورتیں بھی چاہیے جامعہ میں بچے بھی چاہیے چھوٹے چھوٹے نمے نمے بچے بھی چاہیے سبب دے رہے تھے امام حسین یہ قاتلہ جو لے جا رہا ہوں ایک پیور جامعہ ہے میں چاہتا ہوں ساری سوسائیتی میرے گھر کی طرح ہو جائے سمجھے کی کوشش کیجئے میں چاہتا ہوں ساری سوسائیتی میرے گھر کی طرح ہو جائے ساری فکرتی ہے پھر بھی میں مسائب میں بھی کوشش کروں گا کہ تربیت سے ہٹو نہیں حضور بچوں کو آپ ہر چیز کی تربیت دے سکتے ہیں مگر موت کی تربیت دینا بہت مشکل ہے بچے کے سامنے موت کا تذکرہ کرتے ہوئے انسان سے برا جاتا ہے لیکن حسین نے کربلا کے میدان میں موت کی تربیت بھی دی ہے تاریخیں کہتی ہے کربلا کے میدان میں حسین کا قافلہ پہنچا نینو والوں کو بلایا نینو والو کربلا والو آؤ آؤ سارے بچوں اور عورتوں کو بلایا گیا سب سے پہلے خواہش کی چھوٹے چھوٹے بچوں سے مجھے بات کرنا ہے حسین بچوں سے بات کرنے لگے کبھی کسی کو سینے سے لگاتے کبھی کسی کے گلے کو بوسا دیتے کبھی کسی کے گوال پر بوسا دیتے سینے سے لگا تک کہتے کہ تم محمد مصطفیٰ کو جانتے ہو چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں ہم پرزند رسول ہم وہ جو ہیں اللہ کے رسول تھے تم جاتتے ہو میں کون ہوں میں اسی رسول کا نواسہ ہوں فاطمہ کو تو جانتے ہو تم چھوٹے چھوٹے بچے ہاں سب کہتے تھے ہاں فاطمہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی اکلوتی بیٹی آپ ان کے پرزند ہاں میں ان کا پرزند ہوں دیکھو اس زمین میں ہم کربلا میں شہید کر دیے جائیں گے جیسے درست ہے حسین جو لے رہا ہیں یہ درست دینا آسان کاملی ہے موت کا درست دینا ہے شہادت کا درست دینا ہے اور ذمہ داری کا درست دینا ہے ایمان حسین کرتے ہیں اسی مقام پر ہم تین دن کے بھوٹ کے پہا سے شہید ہو جائیں گے تمہارے ہاتھوں سے قبریں نہیں بنائے جائیں گی تمہارے ہاتھوں سے قبریں نہیں بنائے جائیں گی تم لوگ کیا کرو تم لوگ ایک ایک مشت خواب اٹھانا ہماری میتوں میں اجرکم علی اللہ ایک ایک مشت خواب اٹھانا بوایتیں کہتی ہیں کہ اس کے بعد میں نووالوں سے خواہش امام حسین نے کہ دیکھو تمہیں معلوم ہے کہ ہمارا کر یہاں بسنے والا ہم یہاں پر تین دن کے بھو کے پاس شاہد ہو جائیں گے موردوں کا دفن کرنا شہدہ کا دفن کرنا تم پر فرض تم آؤ آ کر کے ایک ایک کی قبر بناؤ یہاں پر ہمیں دفن کر دو امام حسین نہ جانے کہتا مظلوم ہے مطمئن نہیں ہوئے حسین کا خواہش کیا کہ ہماری عورتوں سے بات کر سکتا ہوں مولا تشریف لائیے پردہ کالا گیا حسین نے سلام کیا کہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں میں فاطمہ کا بیٹا ہوں یہاں پر ہم یہاں تین دن کے بھو کے پر آتے شہید ہو جائیں گے تم لوگوں سے اگر علا گلہ قبریں نہیں بن سکیں تمہارے شوہر یہاں پر قبریں نہ بنا سکیں تو تم لوگ ایک گڑا کھوٹ دینا وہاں پر ہم سب کو ڈال دینا پھر مٹی ڈال دینا میں ہاتھوں کو جوڑوں مولا وسیعت کو ختم کر دیجے آپ کی ہوتیت پوری ہونے والی نہیں ہے روایتیں کہتی ہیں کہ کافلہ جا رہا تھا لٹا ہوا کافلہ کربلا سے زینب نے محسوس کیا کوبان ہے ایک مرتبہ سید سجاد کی ہت کریا تو ہیں لیکن سید سجاد نظر نہیں آتے ہیں جب تھوڑی دیر گزری پوجا بیٹا کہا گئے تھے کہاں بھوڑی اممہ ابھی ابھی کربلا میں میرے بابا کو